حمزہ خان صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ کیا سوشل ڈسٹنسنگ والی نماز کسی حدیث سے ثابت ہے کیونکہ ہم تو ام اکرام سے سن دے تھے کہ اتنی سخت یہ حدیث صفوں کی ترتیب کے مطالق اور ساتھ مل کے کھڑے ہونے کے مطالق تو ایک دم چھے چھے فٹکہ تین دین فٹکہ فاصلہ یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے یہ چیز کسی بس یہ سوال جب قائم ہوتا جب کوئی یہ کہتا کہ اس طرح فاصلہ سے نماز پڑھنا یہ بزات خود ایک باعثی ثواب چیز ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے تو پھر سوال ہوتا کہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ یہ عبادت کا طریقہ ہے اور باعثی ثواب ہے اور زیادہ باعثی ثواب ہے اصل بات تو یہاں مجبورے اور استثنائی حالات کی ہے تو استثنائی حالات کا تذکرہ کسی دلیل میں نہیں ہوتا وہ عام جو اصولی قواعد ہے اس کی روح سے وہ احکام تجویز کیے جاتے ہیں تو شریعت کا ایک اہم قائدہ ہے کہ ما نبتلی بی بلیتین فلیختر احوان احوما اور دوسرا قائدہ ہے لا زرار ولا زرار اور ایک قائدہ ہے یختار احوان الشررین تو ان سب کا تقاضی ہے کہ نماز میں مسجد میں نم اصف میں متصل کڑا ہونا یہ سنت مؤکدہ ہے اور آج کل جو صورتحال ہے جس میں خوف مرض بہرحال پائی جاتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت فقہہ نے دی ہے تو یہ تو جماعت کے ذہلی عداب اور احکام ہے اس کی تو بطریقہ اولہ اس عذر کی وجہ سے اجازت ہو گئے تو عذر کی وجہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ چونکہ مستقلہ اور دائمی حکم نہیں ہوا کرتا اس لئے اس کے لئے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ شریعت کا جو بنیادی حکمت اور مقاصد اور فلسفہ اور قواعد ہے اسی سے وہ چیزیں اخذ کی جاتی ہے اور یہ بھی اس قبیل کی ایک چیز ہے